بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے یوٹن لیا ہے امریکی استعادش والا بیانیہ انہوں نے خود دفن کر دیا بیان واپس لے لیا خاجہ صاحب وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف قومی اسیمبلی کے چلاس میں بھی یہ بات کر رہے تھے ٹویٹ کی صورت میں بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کر رہے تھے دوسری جانب عمران خان صاحب بھی لانگ مارچ کے شروع کا سے مخاطب تھے مجموعی طور پر انہوں نے ملکی سیاست پر بات کی اسے انٹرو کے بات کی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت سمجھ تھی ہے کہ جو فائنینشل ٹائمز انہوں نے انٹرو دیا ہے اسے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے ایک پروپیگنڈا سیل نے اور وہ یہ نہیں کہنا چاہتے جو ان سے منصوب کیا گیا ہے اس انٹرو میں ہے کیا میری فائنینشل ٹائمز کے بات بھی ہوئی کہ یہ کیا لکھا آپ نے کیسا ہی کہا گیا تھا انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے صرف وہی لکھا ہے جو انہوں نے کہا یہ بینجمن پرکن نیو ڈیلی میں ہے انہوں نے کیا اور ایڈیشنل ریپورٹنگ اس انٹرو کے لیے کیا ہے اسلامباد بیسٹ فرحان بخاری صاحب میں جو فائنینشل ٹائمز کا انٹرو ہے جو آزیر بحث بھی ہے تو انہوں نے کہا کیا ہے سیاق و سباق کہا ہٹا پروپیگنڈا کہا ہوا یہ ہمارا سب سے پہلا موضوع اور پھر وزیراعظم پانچ روز رہے ہیں لندن میں وہاں کیا فیصلے ہوئے گوٹ کہاں فسی ہوئی ہے کب دائیوناتی ہوگی کس کے نام کا قرآن نکلے گا اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی آج کے پروگرام میں ٹیم پاکستان کا ذکر کہ مقاب دورہ ملتوی ہوا ہے وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہوا جیسے گوچینی صدر نے آنا تب بھی دھرنے کے ہنگام انہوں نے دورہ ملتوی کیا تو اب بھی انہیں لگتا ہے کہ یہ اعلان کی وجہ سے دورہ ملتوی ہوا ہے حقائق البتہ کچھ اور بتاتے ہیں شامی صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے خانس صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہماری اور اس کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ تین گولیاں لگی ہیں دو ران میں ایک پنڈلی میں تو آج انہیں وہ فوٹیج دکھانی پڑی لوگوں کو کیونکہ اس معاملے پر سیاست ہو رہی تھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے گولیاں نہیں لگی ہیں یہ بہانہ کیا جا رہا ہے یہ اسے اوورپلے کیا جا رہا ہے تو مجبوراً یا پھر کسی اور وجہ سے وہ ویڈیو سامنے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے گہرے سراخ ہیں تین گولیاں لگی ہیں تو یہ جو بیماری کا یا زخموں کا یا حملے کا معاملہ ہوتا ہے اس پر بھی سیاست کچھ تو خوف خدا کرنا چاہیے اہل سیاست کو نہیں اہل سیاست کو خوف خدا ہوتا ہمیں تو پھر حالات اس طرح ہوتے جب محترمہ کلسوم نواز جو تھی ہمیں وہ بستر مرد پہ تھی جہاں تب بھی تب اس وقت تو آپ کو دیکھا نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا بیلکل بیلکل ٹھیک فرما رہا ہے ایک جیالہ جو ہے وہاں گز گیا تھا ہسپتال میں اور کیا کیا خرافات جو تھی وہ لکھی جا رہی تھی اور بولی جا رہی تھی بلکہ بکھی جا رہی تھی اب دیکھئے تو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے گولیاں لگی ہیں وہ ضخمی ہوئے یہ ایک واقعہ ہے اب اگر آپ مداج پرسی نہیں کر سکتے جا کے اگر ان کو پھول نہیں بھیج سکتے اور اگر ان کے لیے کوئی دو لفظ تسلیق نہیں کہہ سکتے آہ تو اس نمک پاشی کیا ضرورت ہے تو خاموشی کسیار کرتے ہیں نمک اپنی جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں کوئی کوئی ایسا کام بھی تو ہونا یار کوئی یکترفت طور پر کوئی اخلاق نافذ کر لینا اپنے طور پر اب ہر شخص کہتا ہے دیکھئے جی اس نے یہ کہا تو میں یہ کہہ رہا میں جواب کہہ رہا ہوں میں جواب ہی حملہ کر رہا ہوں میرے اوپر یہ بات کہی گئی خان صاحب نے یہ کہہ دیا اس لیے ہم نے یہ کہنا ہے بھائی کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ میرا میار اخلاق یہ ہے اس لیے میں ایسی بات نہیں کروں گا محترمہ قرصم نواز صاحب والا معاملہ وہ بھی غلط تھا ان کی گولیوں کا معاملہ وہ بھی غلط تھا کوئی ایسا کہنے والا نہیں ملتا ہمیں سیاست دانے صاحب جو ہیں میں بڑی سیدھی بات ہے یا سیاست جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک وقت ایسا تھا امیان خان صاحب جو بہا لیے وہ تحریک جنا رہے تھے عدلیہ کی اس میں جناب نواز شریف صاحب ان کے ساتھ تھے میں نظری بھٹو بھی ان کے ساتھ تھی اور ایک وقت وہ بھی تھا دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے اور ایک وقت وہ بھی ہے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے ایک وقت تو تھا کہ انہوں نے چیپل آئی صاحب نواز شریف صاحب جب عدیر آزم تھے خود کے خود کے گھر پہ اور انہوں نے ان کی خاطر توادہ کی ان کو بسکٹ کھلائے چائے پلائی ایک وقت ایسا آیا سے پہلے شوقت خانم اسپتال جو ہے اس کے لیے پنجاب حکومت نے زمین دی اور اگر تک وزاکی طور پر نہیں دی مگر نواز شریف صاحب وزیر اللہ تھے اس وقت اور بڑے اچھے تعلقات اسی طریقے سے میع شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ہوتیاں بھی دیا بھاری اس کے لیے شوقت خانم کے لیے تو یہ ایک بات یہ ہے کہ سماجی رابطے رہنے چاہیے جتنا بھی غصہ ہو سیاست میں اور ایک میں کہتا ہوں ہمارے سامنے ہم بات کرتے ہیں نا بار بار رہاستہ مدینہ کی جو والی مدینہ ہے ان کا رویہ کیا تھا ہاں ان کے اخلاقی پیمانے کیا تھے ہم کہہ کہہ تھے سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سبحان اللہ دیکھنا ہاں بلکو ٹھیک وہ ایسا نہیں ہوا اگری آپ میرے راستے میں کانٹے بچا رہے ہیں ہاں وہ دعا دے رہے ہیں ہاں میں راستے میں غلازت بچا رہے ہیں اور جناب جو ہیں سرکار گواہ دے رہے ہیں اور میں بھی آپ کے راستے میں گرون نہیں ہوں جو غلازت پھینکنے والی عورت تھی جب ایک دن وہاں نظر نہیں آئی خاتون کہاں گئی کہاں بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے یہ ہے رویہ نہیں تو کیا حرش تھا اگر وزریعظم پاکستان یا سابق وزریعظم جو ہیں ایک فون کرتے ہیں عمران خان صاحب کیونکہ خان صاحب آپ سے سیاسی بات بعد میں ہو جائے گی ہمیں آپ پہ حملہ ہوا آپ کی مزاج پرسی کرنی ہے ہمیں ایک دیکھیں یک طرفہ طور پر کوئی آدمی یہ کام کر لینا یہ اس کے سکوں میں جواب دینا ضروری ہے اگر آپ اپنی آپ اپنی جو اپنی اپنے پھول ہیں وہ دوسروں کو پیش کرتے رہے ہمارے واسف والی واسف صاحب کہاں کرتے تھے وہ جی کہتے ہیں نعرہ لگایا جاتے تھا ہمارے کراچی والے ہم حضرت بڑے بھائی جی وہ کہتے تھے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروں گے سو ہم کریں گے وہ کہتے تھے نہیں واسف صاحب ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم اپنے جیسے ہیں ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فالو کریں آپ نے اپنے مخالف کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دوسر کو لیڈر مان لی ہے اپنا آپ کے سکے اپنے ہونے چاہیے آپ اپنے سکے چلائیں محبت کے اخوت کے اخلاق کے اخلاق کے بنیادی اخلاقی پیمانے باقی رہنے چاہیے آج ہم ایک بار پھر سے کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہویا سابق وزیراعظم ایک فون کریں خان صاحب فون کے مزار پوسی کریں کیا حرج ہے انسان جو ہے کیا ہے انسان ایک دیکھئے ایک سانس ہے آیا آیا چلیے اب فانینشل ٹائم کی انٹرو پر آجاتے ہیں دیکھئے عمران خان صاحب کی بیماری جو ہے ان کے جو حملہ ہے حملے کی شدید مضمت ہم نے کی ہے کارشن کو کرنی چاہیے ان کے جو زخم آئے ہیں ان کا اللہ طرح جلد صحتیاب کریں مندمل کریں اور ان کو دیکھیں اس میں اس میں کوئی نہ سیاست ہونی چاہیے نہ نہ اگر بدزبانی ہونی چاہیے بدزبان بند کر لیں اگر اچھے لفت نہیں بولتاک چلے فانینشل ٹائمز کو جنابی عمران خان صاحب نے ایک انٹرو دی ہے اس انٹرو کا خلاصہ کچھ پیش کر دیتے ہیں آپ کے خدمت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے مطلب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو معاملہ ہے غیر ملکی سازش کے اوپر ان سے یہ منصوب ہے نا کہ امریکہ نے سازش کی ہے وہ ڈونلڈ لو جو ہے اس کا جو آیا تک انہوں نے جو سائی پر تھا سفیر پاکستان نے بھیجا اس کے بعد خاص اب کہتے رہے یہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کے خلاف اور یہاں جو کردار ہیں شہباز شریف صاحب دوسرے لوگ اور بہت سے دوسرے لوگ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام کیا ہے لیکن جو انہوں نے انٹرو دی ہے اس میں وہی کہتے ہیں کہ اقتدار سے ہٹائے جانے پر اب وہ امریکہ پر ارزام نہیں لگاتے ایک پروپیگنڈا سیل ہے جو میرے انٹرو کو سیاق و سباک سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے بیرونی سازش کا معاملہ ختم ہو چکا میں آگے بڑھ چکا ہوں امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہا بہاکار تعلق آت چاہتا ہوں امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق آ کر غلام ہو جیسا رہا ہے پھر روسی دورے کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ بھی امبیرسنگ تھا امبیرسنگ تھا لیکن پہلے سے طے ہو چکا تھا دیکھیں اب انہوں نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری مطلب قصہ ماضی ہے اب اس کو بھول جائیں میں آگے بڑھ گیا ہوں اب 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 جو بات سلیں امران خان ایک ثمبہ دار شخص ہے پاکستان کے وزیر آزم رہے ہیں پھر وزیر آزم بن سکتے ہیں تو پورے محلے سے پورے شہر سے پوری دنیا سے لڑائی ضرور کرنی ہے نہیں اب اس انٹرو میں حالیہ کچھ انٹروز میں ان کے ہاں ایک ٹھہراؤ ایک ویجن اور ایک بریج اپ کرنے کی ایفٹ ان کے الفاظ میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے ان کے انٹروز ان کو بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا نا کہ جب بات کریں اور کر کے سوچ کے تول کر کہیں آپ کو پچاس پچپن برست ہو گئے ہیں ادارتی معاملات کو دیکھتے ہوئے شامی صاحب آپ پی ٹی اے کے ہمارے دوست یہ کہا رہے ہیں کہ میڈیا اس انٹرو کو تروڑ مروڑ کر یا توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ دو جملے پڑ دیتا ہوں ایک تو میں دوبارہ ارز کر دوں کہ فائنانشل ٹائمز کے کچھ سمہداروں سے میری بات ہوئی جنہوں نے تصدیل ہے کہ جو لکھ ہے وہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا یعنی مران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں جی ان انٹرویو اس کا کیا مطلب ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ دی کہ پی ٹی اے والوں کو کہیں گے کہ کہاں توڑ دیا کہاں مرور دیا دوسا جملہ بھی سون لیں اس کی ترجمہ آپ کر دیں ایس فر ایس آئیم کنسرنڈ مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ ماضی ہے میں اسے آگے نکل گیا ہوں دیکھیں بات یہ کہ سیاست دان جو ہے نا ان کو یہ حق حاصل ہے نا کہ اپنا ایک موقف اس میں ترمیم کریں تبدیلی کریں نظر سانی کریں یہ اچھی بات ہے ہمارے دوست تھے نا زیاولستان ساری صاحب مشرق کے چیف جیٹر تھے پر نیشنل پریس ٹرس کے چیرمن رہے بڑے پائے کے صاحب ہی تھے اور وہ ایک دن مجھے بتانے لگے کہ سوروردی مرہوم جب وزیراعظم تھا شاید تو وہ ان کی پریس کانفرنس میں گئے انسانی صاحب ہاں تو ٹیپ ریکارڈر نیا نیا آیا تھا کسی نے آکے ٹیپ ریکارڈر جو اگر رکھ دیا سامنے ان کے آگے ہاں اس وقت نہیں نہیں یہ جاتی ان پوچھا یہ کیا ہے انہیں کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے کیا کرے گا یہ ان کا یہ آپ کی گفتگو جو ہے اس کو ریکارڈ کر لے گا تاکہ اگر کوئی غلط چیز آہ منصوب ہو جائے تو اس پہ ایک وضاعت کی جا سکے اور آپ اس کا ثبوت کے طور پر پیش کر سکے انہیں کہا بند کرو اس کو بھئی یہ تو ہر سیاستدان کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کی تردید کر دے جو بات اچھی نہیں گئی لوگوں نے پسند نہیں کی کچھ کی تردید کر دے آپ یہ اس کو ریکارڈر نہیں کیا جو ہوتا باتوں کو اس لیے اگر ایک سیاستدان اپنی بات کو ریویو کرتا ہے اپنی پوزیشن کو نظر سانی کرتا ہے تو اچھی بات ہے تو پھر وہ اس بیانی کا کیا ہوگا جس کا اگر ریویو کرنا تو اچھی بات ہے نہیں انہوں نے یہ کہا ہے دیکھیں یہ قصہ ماضی ہے گوئے میں پھنسا نہیں ہوں اس میں اب بھول جائیں اس کو آپ اب آگے چلیں ٹھیکن یہ جو نیریٹیو ہے غیر ملکی سازش کا سائفر کا شامی صاحب یہ کوئی ذاتی بیانیاں نہیں یہ قومی مسئلہ ہے اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کو اس کو ڈنائے کیسے کر سکتے ہیں یا اس کو سائٹ پر کیسے رکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم کو چیف جسٹس ہے بیسے میں سوال پوچھ رہا ہوں ہمیں تو ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے جو انہوں نے بات کہہ دی ہے تو آپ بھول جائیں اس کو قومی مفاد میں یہی بات ہے قومی مفاد ہے اپنی امریکہ سے نہیں بالکو ٹھیک ہے تو پھر امریکہ سے اگر وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہماری حکومتیں ہیں نا ہمارے تو امریکہ سے ہمیں چاہ آقا اور غلام کا رلیچنٹ جی 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 انہوں نے کہا ہماری حکومتیں ذمہ دار ہیں امریکہ ذمہ دار نہیں ہے وہ تو بڑا ماسون سا ہے بچارہ وہ بائی بات سنیے جو ہماری حکومتیں ہیں نا دیکھئی ہماری حکومتوں نے بھی بہت سے آئے ہیں سجدہ کرنے والے لیکن آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں پاکستان تمام تر امریکی پریشر کے باوجود اور تمام تر امریکہ کے ساتھ اتحادی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں اسرائیل کے معاملے میں اس نے امریکہ کی بات کبھی نہیں مانی حالانکہ دباؤ رہا ہے ٹھیک ہے نا تاریخ کی طور پر رہا ہے جب بھی ووٹ دینے کا موقع ہے اس نے خلاف ووٹ دیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور چین کے معاملے میں امریکہ کی بات نہیں مانی چین جو ہے امریکہ نے فارموسا کو چین بنا رکھا تھا تائیوان تائیوان جو ہے اس کو فارموسا کہتے تھے پہلے تو اب چین کا شک وہاں محدود ہو گئے تھے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا پاکستان نے تسلیم کیا عوامی جوریہ چین کو بالاخر امریکہ نے بھی تسلیم کیا اور پاکستان اس میں ایک وسیلہ بنا صحیح صحیح اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے پاکستان نے اس میں دباؤ نہیں دباؤ کو خاتر نہیں گیا جنرل زیاؤلک نے مکمل کیا نواز شریف میں دواقع کیا سارے ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں کشمیر کا معاملہ پاکستان اپنے حصولی موقع نہیں کہ میں ہی کہہ رہے ہیں ہماری جو مختلف حکومتیں ہیں ہم ان پہ جو کچھ بھی تبرہ کر دیں لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ہم نے اپنے قومی وقار کو ہمیشہ بدنظر رکھا ہے بلکہ ٹھیک ہے ہر حکومت میں یہ ایک عمومی تاثر شامی صاحب یہ بھی ہے نا کہ جو سمجدار آنما ہوتے ہیں لیڈران ہوتے ہیں وہ جو پبلک کنزمشن ہوتی ہے اس کے لیے ایک اور پاپولر نیریٹیو رکھتے ہیں اور جب انٹرنیشنلی کہیں بات کرتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناہو کرتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلز کا امپیکٹ ہوتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے بڑی مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے دیکھئے قومی سیاست میں اور بینل و قومی سیاست میں فرق ہوتا ہے آپ اس طریقے سے ورلڈ لیڈرز کو ڈیل نہیں کر سکتے آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا سہر ٹوٹ گیا نا امریکہ میں بلاق ہے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بسنے تو فاتحانہ آ رہا ہوں تو امیدیں پوری نہیں ہو سکیں سینٹ میں بھی قبضہ نہیں کر سکے اور کانگرس جو ہے اس میں بھی ایک تین مجورٹی رہی اور ان کے بڑے بڑے جغادری جو حامی تھے وہ ہار گئے چلیں بات یہ ہے بات یہ ہے خان صاحب کو چاہیے بین الخوامی سیاست میں بہتات رہے ہیں بہت بے احتیاط کر رہے ہیں میں وہ ہی تو داد دے رہا تھا اب نہیں اب جو احتیاط ہی رہی ہے نا یہ جو والل سٹریٹ جنرل یا فانینشل ٹائمز کے جو انٹرویس کے علاوہ بھی حالی ہے دینوں جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے وہ مخاطب ہوئے تو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اب دعا یہ کریں سٹیٹسمنٹ کی طور پر بات کریں جو کہ ہیں بھی وہ قائم رہے دیکھیں ایک ایسا شخص جو دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہو یا تو ہو نا کہ چلیے بھئی دو چار آدمیوں کی پارٹی ہے جو اول فول کہہ لیا کوئی حرج رہی ہے نہیں یہ تو بڑی پارٹی ہے مقبول پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے نا اقتدار میں آنے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے یا توقع موجود ہے امکان موجود ہے چلے یا اس کی مطلب یہ نوید ہو چکتی ان کے لیے تو ایسی صورت میں ایک ایک لست سوچ کر بول کر ابھی ہماری مریم اورنگ زیب ہے نا انہوں نے اتنا بڑا ربا پیغام دیا جی جی وہ رد عمل دیا انہوں نے اپنی ہٹنے دیں گے ہم اس سے اب بیانیے سے اب بھگتنا پڑے گا آپ کو اپنے قوم کے ساتھ یہ کیا چلے لگے رہے ہیں اب کہاں جاتے مریم اورنگ زیب لگی رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ بھی حریف ان کی سیاست کی وہ مگر ہم ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نے کوئی گنجائش پیدا کر لی ہے کوئی معاملہ کو ادھر ادھر تام چھانک کر لی ہے تو کیا حرج ہے اس میں وہ کرنی پڑتی ہے حالات کی نزاکتی کچھ ہے مجھے موسم بھی چونکہ بدل رہا تھا حالات بھی بدل رہے تھے تو اس حساب سے پھر ایڈجسٹمنٹ لیڈر کرتے ہیں جیسے کلکیٹر کرتے ہیں نا مجھے تشویش نہیں ہے اس میں بلکہ ٹھیک ہے بہت امداب میں آپ کو امریکہ سے لیے چلتا ہوں لندن لندن میں براہ راست لیے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب براہ راست لیے جا رہا ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے جی جی وہ کہتے ہیں کہ ایک مفعور شخص ہے اس کے ساتھ آپ آرمی چیف کی تائیوناتی کی اوپر مشاورت کریں یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے جناب عزر جویز صاحب براہ راست موجود ہے اب تو سنیریٹی ہے اب بات سنیریٹی کا مسئلہ ہی نہیں تیہا ہو رہا وہ آج بھی ڈان کی ریپورٹ چھپیتی لمبی چھوٹ آسمانی ساہر شمشار حضر عباس جی بھائی یہ سینئر ہے یہ سینئر ہے جنرل نومان صاحب ہیں پھر اس کے بعد جنرل فیض امیس صاحب ہیں اب وہ اب یہ ہے ایک تو جوائنٹ چیف آف سٹاف بننا ہے نا جی اور ایک بننا چیف آف آرمی سٹاف وائس چیف آف آرمی سٹاف کی بھی آپشن ہوتی ہے وہ تو بات کی بات آنے اگر تو وہ تو آج بھائی صاحب اگر اپنی جگہ موجود ہوتے تو پھر وائس چیف پر آتے اب تو بات یہ ہے کہ ان تینوں میں کورا پڑا ہوا ہے وہ ایک کہتا ہے یہ سنیریٹی میں یہ آئے گا دوسرا کہتا ہے یہ آئے گا میں اس پر تفصیل میں جانا نہیں جاتا لوگ جو اپنے اپنے نکتہ تعادی کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا افواج کے بارے میں اس طرح کی بات کروں اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو ایک صاحب جن کو آپ سینئر بنا کے بیٹھے ہیں یہ تو دو تین دن پہلے ریٹائرنگ ہو رہے چار دن پہلے ان کی ریٹائرنگ ایج آ جائے گی ڈیٹ آ جائے گی دوسرے کہہ رہے ہیں اب یہ صاحب یہ ایک صاحب جو ہیں کچھ مسلم لیگ نون اپنا سمجھتی ہے ان کو ایک جو ہیں پی ٹی اے ای ان کو اپنا سمجھتی ہے تو بھائی خدا خوابی کرو یہ ملک یہ اس پاکستان کی فوج ہیں پاکستان کی فوج رہنے دیں اور جو بھی جرنیل آئے گا وہ پاکستان کی فوج کا جرنیل ہوگا اور انمران خان صاحب کہتے ہیں نا اگر تو یہ ہوتا نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جیسے کہتے تھے پچھلے زمانے میں کہ آہ بادشاہ فوت ہو جاتا تھا اور بازگاہ اس کا جانشید مقرر نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے کل صبح جو آدمی شہر میں داخل ہوگا نا پہلا اس کو بادشاہ صاحب سے پہلے بات کریں حقائد سنتا ہوں ایسی بات تو ہے نہیں وہ نواز شریف صاحب مشورہ کریں یا چہباز شریف صاحب کریں یا عمران خان کریں یا عارف علوی کریں وہ کرنا تو ان چار پانچ کے اندر ہی سے ہے نا ٹھیک عضر صاحب سلام علیکم صاحب یہ بتائیں باہر سے تو نہیں لے آنا ٹھیک ہے میں بات آگے بڑھاتا ہوں صاحب اس پہ بحث 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 بھی باقی ہے لیکن میں عضر صاحب سے پہلے تازہ اپ ڈیٹ سیلو میں نے دو دن سے نے روکا ہوا تھا کہ سنوار کو پروگرام ہوگا ہمارا تو آپ سے تازہ حوال لانتے ہیں عضر عباس صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہے جی ہے تمام سنجیدہ ہے اور عشتار شمشات صاحب جو ہیں اور بھی اور آسم منی صاحب تو بھائی خدا کے لیے بھائی اس طرح کیا فائدہ ہے عضر صاحب ایسے کم میل جل رکھتے ہیں آپ کس کے بارے میں رائیل شریف صاحب بھی کم میل جو رکھتے تھے تو عضر صاحب بھی اسی دیے جانے جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہے آپ یہ کوئی فلاہ آدمی فلاہ کا عامی فلاہ آدمی فلاہ کا عامی کو اچھی بات ہے یہ سارے جو ہیں کوئی بیسہ نہیں ہوگا آپ تو دیکھ چکے ہیں نا نواز شیل صاحب کی درگت ملادی پروید مشرف نے آزر صاحب سردی میں کھڑا کیا ان سے بات پہلے کر لیے عضر صاحب سلام علیکم وہ تو خوش ہوتے ہیں بھئی جب تھنڈی ہوا چلتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اچھا عضر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تو امکان تھا کہ ایک دو روز میں ایک دو ملاقاتیں ہوں گی معاملہ فہمی ہو جائے گی انانسمنٹ یا کوئی رسین میکنگ ہو جائے گی لیکن پانچ دن لگ گئے بار بار ملاقات کرنی پڑی گوٹ کہاں پھسی ہوئی تھی جب شکریہ جامی صاحب پرائم نیسٹر جو ہیں وہ تقریباً پانچ دن یہاں پہ لندن میں رہے ہیں اور این جب وہ پرواز انہوں نے بھرنی تھی تو یک دم میسیج آیا کہ وہ نہیں جا رہے پہلے انہوں نے تقریباً ان کی رات کو دس بجے فلائٹ تھی تو میسیج آیا کہ ساڑھے آٹھ نکلیں گے گھر سے تو آپ آ جائیے آہ تو سات بجے میسیج آیا کہ وہ نہیں جا رہے تو ایک یک دم ظاہری بات ہے پرائم نیسٹر رہے ہیں شڑیول ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں بیمار ہوگا ہے دیکھا یہ ان کے بقول ہے کہ بیمار ہوگا ہے وہ ہمارے تو جہاں لوگوں نے ٹویٹ کر کے مت ماردی کے جناب جرمانہ کیا ہے جو آہ انہیں وہ جرمانہ سر کوئی قیسطانی نہیں ہے وہ کہتے پہلے جمع کرو تب جانے دیں گے سر کوئی جرمانہ نہیں ہوا وہ بھی ایک ایسے ہی سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے آہ شباز اور اور نہ ہی میرے خل کو بیماری بھی تھی بات ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیماری تھی ملاقات مقصود کیا اس کو کسی نے پیروڈی اس کی کی تھی انہیں اختر شیانی کا نہیں ہے وہ انہیں تھوڑی ادم کا عبدالحمید ادم شاید مجھے نکال کے پشتا رہے ہیں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں تو انہیں پیروڈی کسی نے کی تھی شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں کیا خیال گوشت کھا رہے ہیں نواز شریف صاحب تو شہباز شریف صاحب کہنے گا میں پھر آ گیا ہوں نہیں وہ کھانا اکیلے کے لیے حضر جعوید صاحب نہ کھا جائے نہیں وہ فرائیڈے کو اکٹھے ہی تھے اس سے ملاقات ہوئی کھانے پہ نواز شریف صاحب بھی تھے مریم نواز صاحب بھی تھی جمعہ والے دن کافی ڈیٹیلڈ ڈسکیشن ہوئی جو کہ زہاری بات آف دی رکارڈ تھی اس پہ میں یار کوئی بات تو بتائیں نا پھر رہے ہیں بات یہی بتا سکتا ہوں کوئی جو دکھ رہا وہ ہے نہیں ہے جو ہونے والا وہ دکھنی رہا یا دکھایا نہیں جا رہا وہ تو کہہ رہے ہیں جناب عمان خان صاحب تو گرج رہے ہیں برس رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیا قاتل ہے فیصلے کرنے کا سر وہ تو ان کی باتے وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں کونسی نہیں بات ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ برحال یہاں پہ جو بڑی سیریس سے جو معاملات تھے وہ ان کی طرف سے نون لکھ کی طرف سے معاملات انہوں نے گائیڈ لائن دے دی ہے اس گائیڈ لائن کے اندر جو معاملات ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ کسی کا نام فائنل ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے جو میری ریڈنگ ہے وہ ابھی نام فائنل نہیں ہوا کوئی ڈارک ہارس بھی ہو سکتا ہے کوئی ظاہری بات ہے اگر کسی کا زیادہ نام لیا جا رہا ہے تو ہو سکتا وہ نہ ہو اور اس حوالے سے جو اچھا یہ یہ جو آپ کی آپ کی یہ جو رائے ہیں نا جی کہ جو نام زیادہ پکارا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو میں ذاتی طور پر آپ کی اس رائے سے اگری کرتا ہوں کہ امکان شاید نہیں ہے میری انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے میں اپنی ذاتی اعتراضات ہے میں تو بیان نہیں کرنے چاہتا ہے نا کیا کہا اعتراضات ہے میرے بھی جی جی بات دیکھیں اب جو پیچھے برحال معاملات چل رہے ہیں بیک گرانڈ میں بہت ساری ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں مختلف میسیجز آ رہے ہیں جن میں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ بھی جائے بہت پریشر ہے جو میں آپ کو آپ دیر مطلب جو چیزیں آپ کو نظر آ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے پاور گیم اس وقت جاری ہے ہر بندہ اپنے حصے کے مطابق اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ غالباً میاں برادران کے بیچ تو معاملہ فہمی کافی حد تک تھی لیکن پھر زرداری صاحب یا پی ڈی ایم کی کچھ تحفظات ہوئے وہ بیچ میں آن پڑے کہ ہم سے بھی صلاح مشورہ کیا جائے نہیں صلاح مشورہ تو یہ ایک کہنا میں زرداری صاحب کا نمائندہ اس ملاقات میں موجود تھا جو ملاقات آخری ہوئی شام کو چھے بجے دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ تو زرداری صاحب تو مکمل آن بورڈ ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر یہ ہے کہ جلد انتخاب کی تاریخ ہی دائے اہم اپوائنٹمنٹ پہ نام فائنل کرنے کے علاوہ جلد انتخاب کی تاریخ دی جائے تو اس پر ویلنگ ہے کیا نواشف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مدد پوری کرنی ہے نواشف مکمل طور پر اس حق میں ہے کہ مدد پوری ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاملات ہمارے کاندے پہ ڈالے گئے ہیں اکانومی میں وہ مدد پوری ہوئے بغیر اگر الیکشن ہوئے تو زیادتی ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکٹوبر کے بعد ہونے چاہیے اور جو بھی اس مطلب جو معاشی طور پر جو نو لیک پہ آیا وہ کہتے ہیں کہ اگلے چار چھے مہینے میں اس کو ٹرن اراؤنٹ کر جائیں گے ان کا مکمل ان کو یہ ہے لیکن ان کا الیکشن پہلے نہیں ہونے چاہیے وہ جو شہزادت محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہو گیا اس کا کیا یہ خاجہ عاصف نے کہا کہ دھرنے اور لانگ مارچ اس کا سبب ہے لندن میں بھی یہی سوچ ہے دیکھیں جی سوچ تو آپ سیاسی طور پر جو مرضی کہہ سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے تو ایشیا کا دورہ نہیں وہ میں موضوع ایدہ سے رکھا ہے اس پہ تفصیل شامل صاحب بات کرتے ہیں وہ کریں گے لیکن پہلے انضمیت بات کر لینا جی لندن میں جا مچور ہے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کیونکہ چیزیں وہ اس طرح سیٹل نہیں ہو پا رہی ابھی تک جس طرح ہونی چاہیے تھی یہاں انڈرسینڈنگ تھی کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز نہیں آ رہی ہے سٹاک مارکٹ کی طرح کوئی خبر جو ہے اوپر سلسی یا نیچے آتی ہے برحال معاملات جو ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں اس وقت جو پاور کیم ہے اس میں آپ کی یہ خلاصہ دے رہے ہیں کہ پیچیدہ معاملات ہیں اور صورتحال واضح نہیں ہے وقت لگے گا کلائٹی آنے میں ٹھیک حضر جویس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ناظرین یہاں ایک بریک کے بعد یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ایک بریک کے بعد اور ہمارے وزیر آزم یا ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہو پا رہا میں اس پہ بات کرتا ہوں اب یہ موضوع دھو رہا ہے سر حضر سر حضر ریپورٹ کی ایک بریک کے بعد ناظرین بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی انٹریو کی اور پھر لندن میں ہوئے فیصلوں کی ہوئے یا نہیں ہوئے تو گوٹ فسی دکھائی دیتی ہے جلد انتخابات کا پریشر بھی ہے تاریخ دینے سے انکاری ہے سرکار اور مشابرت میں بھی یہی تاہہ ہو رہا پھر نئی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی ابھی زیادہ واضح طور پر فیصلہ سازی نہیں ہوئی البتہ یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو نام بار بار لگی ہلکے دور آ رہے ہیں وہ شاید درست نہ ہو کورا شاید کسی اور کے نام نکلے ہیں وہ تو اب آپ دیکھیں نا کہ بڑی دلتس بات یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے نا آرمی جی اس کی جو ریکمینڈیشن ہوتی ہے جو لائکنگ ہوتی ہے اس کو شاز ہی کبھی میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سوجیسٹڈ آہ شخصیت ہوتی ہے میکسیمم ہاں وہ نہیں چیرمنٹ جوائنٹ چیف آہ سٹاپ منا دے جاتے ہیں جوائنٹ چیف آہ سٹاپ منا دے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت اب ایک ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ باجوا صاحب اور ہماری جو سیاسی مقتدرہ ہے مقتدرہ اس کے درمیان کنسینسس نہیں ہو پا رہا ٹھیک اب اگر کنسینسس چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اچھی بات ہوگی اب باجوا صاحب بھی جو دیکھے نا دیکھی ہیں بعد عشقے اکثر تباہیاں یہ تجربے کی بات ہے ہوتی ہے کم غلط چلے میں آپ کو رکھیں گے نا میں آپ کو ایک کھلے ڈھلے آدمی تھے بے تکلف کپ شپ لگاتے تھے اور یہ کرتارپور کی رہ داری جو ہے جی جی ان کا یہ یاد رکھی جائے گی اور بھی کئی کمالات ہیں نہیں نہیں بلکل بات کریں گے جیسی ان کے اکثر دن قریب آتے ہیں پھر تفصیل ایک نشست کریں گے آپ کے ساتھ بھی اور کچھ سابق جرنیلوں کو بٹھائی ہے ان سے اچھا سر میں ارز کرتا تھا خاجہ آسیس صاحب اور عمران خان صاحب کے دو بڑے اہم بیان ہیں اس موضوع سے جڑے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ذرا وہ دیکھیے صحیح کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں خاجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بڑا ہم نکتہ اٹھا رہے ہیں ان سے خان صاحب کی افیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ مشاورت فیصلہ کن رائے ان کی معنی گئی ہے اگر تو یہ ثابت کیسے ہوگا یہ تو اب دل کی بات دل میں رہے گی نا خسر پسر کچھ بھی کر لیا مگر ایک بات میں مرضا ہوں میرے میں معاملہ یہ ہے کہ انتخاب تو جنرلوں میں سے ہونا نا سینئر جنرلوں میں سے ہونا نا تو گلی سے پکڑ کے تو کسی کو بٹھا رہا ہے نہیں نہیں وہی جو چار پانچ ٹاپ کے نام ہونی میں سے آنا اور اسی فورس سے ہیں عمران خان صاحب بھی درہ دل پہ پتھر رکھ لیں اب آ جاتے ہیں دورہ بلی ہے مگر مرتبی ہوئے نا جو ان کی ایف آئی آر ہے نا وہ سپریم کو رجوع کر لیا نہیں مجھے پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے وکیل ان کے ہیں وہ بھائی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی سیشن کوٹ سے رجوع کر لیتے ڈسٹریکنڈ سیشن جج سے وہ حکم لے لیتے کہ مجھے ایف آئی آر درج کروا لے یعنی یہاں سپریم کوٹ جو ہے ہر بات میں سپریم کوٹ تک پہنچنا اور سپریم کوٹ بھی ہر بات کو انٹرٹینڈ کرتی ہے تو بجھے سمجھ میں نہیں آتی پھر یہ سیشن کوٹ کس لیے ہے پھر یہ ہائی کوٹ کس لیے ہے نہیں آپ تقنیقی طور پر تو آپ درست فرمانے شامی صاحب لیکن یہ معاملہ کوئی عمومی نویت کا ہے نہیں نا صاحبی وزیراعظم ہے ایک بڑی پارٹی کے مقتول آنما ہے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے ایف آئی ان کی مزید کی کٹی نہیں ہے وہ سنتا کون ہے بہت سیشن کوٹ کے پاس اختیار اسم نے کا ہائی کوٹ کے پاس اختیار اسم نے کا سپریم کوٹ تو بڑی اعلی درجے کی عدالت ہے اب ہر بات میں سپریم کوٹ ان کے ان کے اتنے بڑے بڑے وکیل ان کے پاس ہیں گئے ہیں نا جی بابا روان صاحب ہیں وہ ہمارے فیصل چودری ہیں ہمارے حامد خانصہ سب سے ماشاءاللہ وہ تو اگر یہ کریمنل اس کے وہ نہیں ہے کونسٹیٹیشنل لاکھیں لیکن بات یہ ہے تو سیشن کوٹ میں درخواست دے دیتے ہیں ہماری ایف آئی ایڈ درج کرو چلیں دن رات لیے درخواستیں ہوتی ہیں وہاں ٹھیک اب دیکھتے ہیں کہ ایک اختیار کرتی ہے ان کی یہ درخواست اب سعودی ولی احد کا دورہ پاکستان تھا جو ملتوی ہوا ہے آہ التوا کی وجہ جو خاجہ صاحب نے گفتگو کی ہے ٹویٹ بھی انہوں نے کی وہ ٹویٹ میں بھی فرما رہے ہیں کہ سال سال پہلے چینی صدر کا دورہ تھا آہ وہ عمران خان صاحب کے دھرنے کی بیسے نہیں ہو سکا اب بھی وہ جو خان صاحب کا حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے اس کو مورود الزام ٹھیرا رہے ہیں کہ یہ ملک قوم کے مفادات کے خلاف ہے خان صاحب کا یہ پلان اور یہ ملک خلاف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ وزیر دفاع ہیں جو وزیر خارجے بھی رہے ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں حالانکہ اگر آپ سعودی ولی احد کے دورے کی حوالے سے انہوں نے جنوبی ایشیا میں انڈیا بھی جانا تھا آہ شامس صاحب دہ ہندو کی جو ریپورٹر ہیں سینئر صاحبی سوحاسنی حیدر انہوں نے ہندو کے لیے ایک مضمون لکھا نسو جویس صاحب نے بس پر کالم باندھا ہوئے وہاں انہوں نے خبر دی کہ وہ انڈیا بھی نہیں آ رہے نہیں جا رہے وہ جی ٹوئنٹی کا جو اجلاس ہے وہاں بالی ضرور جائیں گے لیکن جو جنوبی ایشیا کا دورہ کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر ملتوا کا شکار ہوئے ہم سے رنگ دے رہے ہیں کبھی لانگ مارچ سے جوڑے ہیں کبھی خان صاحب سے جوڑے ہیں کبھی کسی اور شاہ سے جوڑے ہیں خاجہ صفدر صاحب کے بیٹے ہیں بڑا احترام ہے ان کا خاجہ آصف صاحب کا لیکن لگتا ہے کہ بذرگ ہو گئے کوئی زیادہ بارال اس لیے اب ان کے کیا کہیں ایک وزیر خارجہ رہے ہیں نا ایک زمانہ خطائے خطائے بذرگاں گرفتن خطاست ٹھیک بذرگوں کی غلطی پکڑنی جو ہے وہ بھی ایک غلطی ہی ہوتی ہے نیار چل چلے کیا کریں اب چھوڑ دیتے ہیں سار لیکن یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں نہیں نہیں بہت کچھ رہے ہیں بہت سن کا دورہ صرف اس لانگ مارچ کی وجہ سے ملتی بھی ہے تو بھارت میں تو کوئی لانگ مارچ نہیں نہیں مطلب یہ سوچنے سے سمجھنے سے تعلق ہے بارال آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب پھر ماں گی جلتا ہوں یار یہ بس آپ کے موضوعات ختم ہو نہیں ہے میرے پاس موضوعات کیا ہے ابھی ہم نے بات کریں اپنا گیلپ کا سروے ہے ٹیم پاکستان کا بڑا شاندار طریقے سے کیا گیلپ کا سروے کیا ہے گیلپ یہ کہتا ہے کہ اٹھاسی فیصد تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت غلط سمت کی جانے گا غلط سمت میں جاری ہے اصل میں یہ تسلسل ہے نا اب جہاں پھنسے ہوئے نا یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے مسلسل ہم تو برحال اور ٹیم پاکستان بڑی زبردست طریقے سے فائٹ بیک انہیں کل کیا ورلڈ کپ تو ہم ہار گئے ہیں ان کو داد دینی ہے آج نہیں انہوں نے اچھا نچی رہی ہے آخری اور تک مقابلہ کیا ہے اور بلکل دکھ نہیں ہوا کیونکہ لڑکر ہارے ہیں اور کوئی کسی کو دکھ نہیں ہوا ان کو شاباش ہے جو لڑکے ہارتے ہیں نا تو ہار جائیں اس میں کیا ہے اب بتا یہ فرمایی آج اسلامی جمعی طلبہ کے ہمارے جو ناظر میں آزا ہے شکیل احمد صاحب اور اسد علی قرآ کی سکٹی جنرل نے انہوں نے ایک مجلس مشاورت کہہ تمام ہوا تھا ساری طلبہ تنظیموں کے سربراہ ارض مزار لوگ تھے لیاقت بلو صرف صدارت فرما رہے تھے اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی وہ گجر صاحب شبیر گجر پی ٹی آئی کے اور ہمارے جو مشتاقم سینیٹر وہ بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی اور پیپلز پارٹی کے دوست بھی اور ان سارے مسلم لیگ نون کے خواجہ حسان صاحب یہ سارے لوگ موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں انجمنے بہال ہو جائیں ٹھیک یونیورسٹریوں میں کالجوں میں یہ سٹوڈنس یونینز جو ہیں وہ بہال ہو جائیں میں نے کہا یار عجیب بات ہے ایک کی حکومت سندھ میں ہے دوسرے کی کی پی جے میں ہے تیسرے اس کی ساتھ ہی پنجاب میں ہے ایک کی وفاق میں ہے اور وفاق یہ جو سینٹر مشتاق صاحب نے بتایا سینٹ نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی ہے کیا اس میں خراجہ زفر الرق نے پیش کی تھی اور شاید دو سال ہو گئے تین سال اس بات کو اور اس میں کہا تھا کہ یہ یہ جو یونینز ہیں سٹوڈنس یونینز بہال کر دی جائیں یہ طلبہ تنظیم ہے تاکہ لوگوں میں نوجوانوں میں یہ جو غم و غصہ کم ہو ان کو ایک بیلٹ استعمال کا طریقہ ہے اب یہ انجمنہ نے بہال نہیں ہوئی تو وہاں کوئی پختون تنظیم کوئی پنجابی کوئی سرائکی کوئی سندھی کوئی پشتو کوئی گجر کوئی رائیں کوئی جٹ یہ بن رہے ہیں جتے بن رہے ہیں تو آپ یہ یونینزیں بہال کر دیں میں نے کہا بھائی ساری جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بہال ہو جائیں بہال کی نہیں ہو رہے ہیں ان کو کون روک رہا ہے یہی خود ذمہ دار ہے زیادہ لگائیے ذرا ان کے اپنی سرکاریں ہیں ان صوبوں میں ان کو کس نے روکیا ہی تو میں کہہ رہا ہوں نا پابندی ہٹائیں باتیں کیا طلبہ تنظیموں کو بہال کریں انہیں سیاست کرنے کام کیا کرتے ہیں ہاں یا تو کہیں یہ مہت میں تو سار پکڑ کے بیٹھ گئے ہوئی ہاں انہوں نے ریزولیشن پاس کیا سابنے ہاتھ کھڑے کیے جناب بہال کی جائیں بہال کی جائیں اور سارے جرتے اس میں شریک تھے اور بہال کرنے پہ کوئی حکومت جو ہے کوئی ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائیو پھر ہو رہا ہے انتخابات کروالو یہ آپ آپ ذرا اندازہ لگا نہیں ویسے یہ دیکھیں ہماری سیاست کی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ایک دور پہلے میں نے آپ سے دورنگی مولادہ ہو نہیں ہے دورنگی لیکن دیکھیں تنظیموں کی ہی فیوز و برکات ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی رہنماء صاحب میں ملے ہیں بڑے آئے ہیں آپ کے جاوید آشمی صاحب آپ کے بڑے بڑے خواجہ صاحب رفیق صاحب ہے لیاقت بلو صاحب یہ حضرت شیخ رشید صاحب جی جی یہ آپ کے ہمارے خواجہ صادر رفیق صاحب اور بڑے بڑے ہماری راپٹر ایجاد شفیق علانی صاحب یہ گیلپ والے گیلپ والے یہ بھی جو کراچی یونیورسٹی کے صدر رہے ہیں پھر انوار قازمی صاحب ہمارے دوست وہاں صدر رہے ہیں تو یہ بہال کر دیں صاحب صاحب بہال کر دیں تنظیم میں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ سرگرمیوں کی اجازت دینے تمام سیاسی ان کا ذاپتہ اخلاق بنائیں اور یہ نہیں ٹریڈ یونینز نہ بن جائے نا وہ وہ ایسے یعنی پریشر گروپ نہ بنے وہ ٹریڈ یونینز بن جاتی ہیں اور وائس چانسلر کو اور پرنسپل کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کو یہ سرمایہ کار ہیں اس طرح ان کو دین کرتے ہیں وائس چانسلر اور پرنسپل کے آفیس کا پھر گھراو کرتے ہیں ہاں پھر ان کے شیشے توڑتے ہیں پھر یونیورسٹی رہتی ہے بند اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے اخلاق بنائے جائے اس کو کاربند ہو سارے ایک بھر کاروائیاں ہوں ان کے خلاف بریک آگیا لیکن یہ ہے کہ جب یہ بند کی ہے چار چار اچھرے ہو گئے ایک بریک آگیا تو پھر کیا کوئی سکون آگیا ہے نہیں جتھے بن گئے وہ پھر بھی ہیں زبان کے نام پر علاقے کے نام پر ایک بریک لے ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ